السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر 144 اب مدینہ تن نبی کے نام سے یہ شروع ہو گیا حجرت کے بعد اس کے علاوہ شہر کے اور بہت سلام ورخین نے لکھے ہیں مثلا طابہ طائبہ مبارکہ وغیرہ وغیرہ مدینہ کی زیادہ تر آبادی اور یہ دھیان سے سننا مدینہ منورہ کی زیادہ تر آبادی آس اور خزرج دو خاندانوں پر مشتمل تھی یہ دونوں خاندان مشرق عد اور بود پرست تھے آس اور خزرج یہ دو بھائی تھے اور اصل ملک یمن کے باشندے تھے ملک یمن کے رہنے والے تھے ایک زمانے میں یمن میں سیلاب آیا جو سیل عیرم کے نام سے مشہور ہے اس سیلاب کی وجہ سے ان کے آباؤ اشداد یسرب یعنی مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے تو یہ دو بھائی تھے آس اور خزرج اب سنیے آس اور خزرج کے علاوہ دوسری اہم اور مؤثر آبادی یہود کی تھی خلاصہ ایک علامیہ کا مدینہ منورہ میں تین قبیلے بڑے بڑے رہتے تھے آس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے آس ان کا قبیلہ خزرج ان کا قبیلہ اور یہود اچھا یہود جو ہے یہ اقلیت میں تھے کم تھے مدینہ منورہ کے انصار انہیں دونوں بھائیوں کے خاندان سے ہیں یعنی آس اور خزرج سے اسلام سے پہلے یہود کی جب کبھی آس اور خزرج سے لڑائی ہو جاتی تو یہ یہود ان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ان قریب نبی آخر الزمان آنے والے ہیں ہم ان پر ایمال لاکر تم سے جنگ کر کے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے یہودی اس مغالطے میں تھے کہ نبی آخر الزمان بھی ہم میں یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے لیکن اقلیت میں ہونے کے باوجود چونکہ یہ یہودی اس وقت بھی اور آج بھی مالدار اور چالا قوم تھی اس لئے ایسے حربیں استعمال کرتی تھی کہ آس اور خزرج ان کے بھائیوں کے اولاد ہونے کے باوجود آپس میں لڑاتی رہتی تھی یہ یہود ان دو بھائیوں کے اولاد ہوں کو لڑاتے رہتے تھے جس کا نیتجہ یہ ہوا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہنے لگے آس چاہتے تھے کہ خزرج ختم ہو جائے خزرج چاہتے تھے کہ آس ختم ہو جائے اور یہ یہودی بیٹھے بیٹھے ہستے رہتے تھے اور یہودی کہتے تھے کہ اچھا یہ یہودیو کو مارتے تھے خزرج بھی یہودیو کو مارتے تھے مضبوط قوم تھی تو یہودی کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم میں سے ہی آئیں گے جب وہ آئیں گے تو ہم تم کو مدینہ سے نکال دیں گے تمہارا ختمہ ہی کر دیں گے یہ دراتے تھے چنانچہ آس اور خزرج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لیا تھا اسی وقت سے چنانچہ آس اور خزرج آپس میں دوسرے کے خون کے پیاسے رہنے لگے اور کمزور ہو گئے محبت کی جگہ دشمنی اور عداوت نے لے لی دوسروں کے نگاہوں میں ظلیل اور خار رہنے لگے حتیٰ کیا عیسیٰ بھی ہوا کہ قبیل آس نے خزرج کے خلاف یہودی مدینہ سے معاہدہ کر لیا اور خونر جنگ کے بعد قبیل آس جیت گیا آس اور یہودی ساتھ ہو گئے اور خطر یہ قلعہ پڑ گیا مگر دونوں کے آس جیت گئے مگر دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگ یہ سوچنے لگے کہ اس لڑائی سے سوائے ظلط اور خاری اور جانی اور مالی نقصان کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے آپس آپس میں لڑ رہے ہیں آپس آپس میں عورتیں بیوائی ہو رہی ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا گویا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسے کے بعد تبلغ کا دائرہ وسیع کر دیا تو سن گیارہ نبوی عیسوی میں سن گیارہ نبوی میں مطابق چھے سو بیس عیسوی یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا چھے سو بیس عیسوی کا آخری دور تھا کہ حج کا زمانہ قریب تھا لوگوں کے قافلے آنے شروع ہو گئے آپ نے ان قافلے میں جا جا کر تبلغ فرمانے شروع کر دی ابو اللہ و ابو جہل سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے اور آپ کی مخالفت کرتے تھے مسافروں سے کہتے تھے کہ محمد کی بات مطماننا محمد کی بات مطماننا یہ ہمارا بھتی جائے محمد کی بات مطماننا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں دور دور جا کر تبلغ فرمایا کرتے تھے دن میں تو یہ لوگ پریشان کرتے تھے پرات میں جا کر جہے مکہ مکرمہ کے قریب میں مینہ میں جہاں یہ قافلے ٹھہرتے تھے مشرقین کے ماں جا کر رضو صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے ایک رات کا بڑا عجیب قصہ ہوا ایک رات بڑا عجیب قصہ ہوا یہ قصہ کل بہن پر ہوں گا انشاءاللہ